لوک عدالت میں آپ کس سنیریوں میں جا سکتے ہیں کس سنیریوں میں آپ کو چپتر پرسنٹ تک ڈسکاؤنٹ مل سکتا اور کس کس لون میں مل سکتا ہے ساتھ تو بہت سے آدمی مجھے یہ کہتے ہیں کہ سر ہم خود سے لوک عدالت میں جا سکتے ہیں کہ اگر ہماری EMI دیپولٹ ہوئی ہے یا بہت سے کلکار ایسے آتے ہیں کہ لون کی EMI ابھی دیپولٹ ہی نہیں ہوئی ابھی لوک عدالت میں چلے جائے ارہ بھائی پھر لوگ عدالت میں جا کے کریں گے کہ ابھی لڑا ہی سٹائٹ نہیں ہوئی پھر کیا کرے گا بھائی اگر آپ کی ایم آئی ڈیفولٹ ہو گیا تو آپ کے پاس رائٹ سو ردکار تو ہیں لوگ عدالت میں جانے گا لیکن میرے حساب سے میری ایڈوائز یہ ہے کہ آپ خود سے لوگ عدالت میں کبھی نہ جائیں کیونکہ لوگ عدالت میں آپ خود سے جائیں گے تو آپ کو ڈسکاؤنٹ بہت کم ملے گا نہ کے برابر دس بیس پچی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دے دیں گے میکسیمم اور وہ بھی بھی آج پلنٹی جرمانہ جو لگا رکھا ہو گئے اگر آپ کو چکتر پرسنٹ ڈسکاؤنٹ چاہیے جو بھی پرنسیپل ہے جو انہوں نے بنا رکھا اس کو چھوڑ دو یہ تو پانچ جار کروڑ کے دے بنا دے بھائی اس سے کوئی پرگلی بڑھا وہ ہی لگی پھٹنے کرات لگی پھٹنے خود ہی جائیں گے وہاں جانے کا فائدہ کیا ہے لوگ عدالت میں ایک تو لوگ عدالت میں کوئی فیس نہیں لگتی دوسرا آپ کو کوئی ایڈووکیٹ کی جرتنی ہے اس میں کسی بھی بینک یا ان بی ایف سی کمپنی کا اگر لوگ عدالت کا نوٹس آپ کے پاس آ رہا ہے تو لوگ عدالت ویسے تو عدالت کئی نام ہے لیکن یہ سیٹلمنٹ کی عدالت ہے سمجھوتے کی عدالت ہے اس کے علاوہ یہاں پر اور کوئی سپیسل ڈیسیجن نہیں ہے اگر آپ کے پاس لوگ عدالت کا نوٹس آیا آپ نے اس کو ریسیو ہی نہیں کرا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا لوگ عدالت کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ آدمی سیٹلمنٹ کرنا نہیں چاہتے اگر آپ کے پاس لوگ عدالت کا نوٹس آ گیا آپ نے اس کو ریسیو کر لیا آپ اس دن نہیں گئے تو بھی لوگ عدالت کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ آدمی کرنا نہیں چاہتے کوئی بھی قانونی کاروائی آپ کے خلاف نہیں ہوئے گی لوگ عدالت میں نہ جانے سے اگر آپ نے لوگ عدالت کے نوٹیس لے لیا اور آپ وہاں چلے گئے اور آپ نے جا کے پھر بھی سیٹلمنٹ نہیں کری کیونکہ وہاں پہ آپ کو کوئی فورس نہیں کرے گا جس صاحب کے دوارہ کوئی فورس دباو نہیں ڈالا جائے گا کہ بھئی سیٹلمنٹ کرو ہی کرو آپ کی مرجی ہے آپ کریں آپ کی مرجی ہے نہ کریں ہاں کوئی چونی چھاں وہاں جرور بکواس کر سکتا ہے سائیڈ میں لے جا کے جیل ہو جگی ہو جگی انہوں نے کہا کر دے بھئی جیل کر دے ارہ جب پیزہ ہی نہیں ہے تو راو کتگ رہا تو کیا کرے شاک شاک سنیدے بھی کچھ نہیں کر سکتا سودہ ہی کچھ نہیں ہے آپ اگر سیٹلمنٹ کرنا ہی چاہتے ہیں اور لوگ عدالت میں سیٹلمنٹ کرنے کیا پیدا ہے کہ ایک تو وہاں کوئی بھیسنی لگے گی دوسرا آپ کی وکیل کی بھیسنی لگے گی تیسرا اور سب سے بڑا پیدا اگر آپ نے وہاں سیٹلمنٹ کر لی تو جس بینک یا ان بی اپ سی کمپنی کے ساتھ سیٹلمنٹ کی یا وہ فیوچر میں اگر کسی کوٹ میں اس کو چیلنج نہیں کر سکتا نہ دوارہ آپ کے اوپر کیس کرتا سارے دیش کے کسی بھی کوٹ میں وہ فائنل ہوئے گی وہاں سیٹلمنٹ لیکن ایک چیز کا دھیان رکھیں اگر آپ کے پاس پچی پرسنٹ پیسے ہیں تو ہاں بریں ای ام آئی میں سیٹلمنٹ نہ کریں کیونکہ ای ای ام آئی میں اگر آپ نے سیٹلمنٹ کر لی تو یہ کیا کریں گے اگر آپ نے تین میں کر لی اور دو آپ نے ٹائم پہ دے دی ایک ٹائم پہ نہیں دے دی یا پہلی ٹائم پہ نہیں دے دی اس کے بعد دو ٹائم پہ دے دی تو یا اس کو سیٹلمنٹ کو کینسل کر دیں گے اور جو بیاج پلنٹی جرمانہ انہوں نے لگا رکھا اس میں آپ کے پیسے فور فٹ کر دیں گے خدم کر دیں گے تو ساتھیوں سب سے پہلے سیٹلمنٹ کو سمجھ لیں لوگ عدالت کو سمجھ لیں درے گبرائنی لوگ عدالت میں کوئی بھی قانونی کاروائی میں ہوتی کسی کے خلافی ہاں کوئی کیس آلریڈی چل ہوئا ہے اور وہ بینک کے ان بی ایپ سی کمپنی لوگ عدالت میں لے آئی آپ نہیں گئے تو دبارہ بھیر اسی عدالت میں چلا جائے گا بھائی اس سے اس سے علاوہ اور کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ چلے بھی گئے اپنے سیٹلمنٹ نہیں کری تو دبارہ بھیر وہ اسی عدالت میں چلا جائے گا اسی کوٹ میں چلا جائے گا اپنا کوٹ میں کیسے لڑ لڑنا درے گھبرائی نہیں لون کی ایم آئی ڈی فولٹ ہونا کرائیم کی شرنی میں نہیں آپ کی ایف آئی آر لوگ نہیں ہو سکتی آپ کی ایف آئی آر کب لوگ ہو سکتی ہے جب آپ کوٹ کی امان نہ کریں گے لوگ عدالت میں نہیں جا رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر آپ کوئی سیویل کوٹ یا کرمینل کوٹ میں نہیں جا رہے آپ کے پر کوئی کیس کر دیا ہے ون تاٹی ایٹ کا چیک باؤنس کا آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں بار بار تو آپ کے نون بیلیبل وارنٹی شو ہو سکتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں امیشہ ادھر سٹیٹ میں چیک باؤنس کرواتے ہیں سیم سٹیٹ میں چیک باؤنس کرواتے نہیں ہیں تو وہیں کی پولیس آپ کو ریسٹ کرنے کے لیے آئے گے اور چودہ دن کے لیے نیای کراست میں جانا پڑے گا کم سے کم مطلب چودہ دن کے لیے آپ کو جیل میں جانا پڑے گا اسی سٹیٹ کی جیل میں جانا پڑے گا آپ اگوان نہ کریں اگر وہ پولیس والے آئے آپ ریسٹ نہیں ہوئے یا ملے نہیں کسی کارن سے دو تین سال آپ کا کیس چلتا رہے اور آپ گئے نہیں وہاں پہ تو آپ کے کیس کو ڈسپوزل کر دیا جائے گا کورٹ کے دوارہ جب آپ کی گرفتاری ہوگی اس کے بعد وہ دوارہ کیس کھولے گا تب تک کے لیے اس کو ڈسپوزل کر دیا جائے گا اور کورٹ کے عادی سے نیر بائی جو پولیس ٹیشن ہے اس میں آپ کے خلاف ایک ایف آئی آر اور درج ہو جگی ون سیونٹی فورے ایک سو چوہترے کی ایک برچہ اور درج ہو جگا اب جب آپ ریسٹ ہوگے تو کم سے کم ون سیونٹی فورے میں ایک مینے کے لیے آپ کو جیل میں جانا پڑے گا منیمم ایک مینے کی نیای کرہست آپ کی ہوئے گی اس کے بعد بھی جس آپ دیکھیں گے کہ جمانت ملے گی کیا نہیں ملے گی اگر آپ نے ایسا پاگل پڑھا نہ کرا تو ابھی تو آپ کے اوپر چیک باؤنس کا ایک کیس ریجسٹرڈ ہوا تھا آپ نے اس کو اگنور کیا آپ اس کو اگنور نہ کریں اس میں ترنت پرباو سے جمانت مل جاتی ہے بیل مل جاتی ہے چاہے کسی بھی سٹیٹمنٹوں نے کر رکھا آئی کورٹ میں جانے کی جورت نہیں ڈسٹرک کورٹ سے ہی آپ کو جمانت مل جائے گی لیکن اگر آپ اگنور کر رہے ہیں تو اب آپ کے اوپر آپ دو کیس ریجسٹرڈ ہو جائیں گے اور دونوں میں دو بار جمانت کروانی پڑے گی ایک وانتٹی ایٹ کا تھا جو بینک نے ایم بی ایپ سی کمپنی ہی کیا تھا ایک آپ نے خود سے اپنے اوپر ریجسٹرڈ کروا لیا کوٹ کی اممان نہ کر گی اب آپ کے اوپر دو کیس چلیں گے دو بار جمانت کروانی پڑے گی اور دو بار الگ الگ تاریخوں پر آپ کو جانا پڑے گا نہیں جائیں گے تو پھر دو بارہ سے پھر جیل کا پراؤدان ہوگا تو ڈرے گا پرائے نہیں اپنے رائٹ جانے اور بینک این بھی اپسی کمپنی کے بھی رائٹ جانے ان کے پاس میکسیمم وان تٹی ایٹ کا تیار ہے چیک باؤنس کا اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی تیار نہیں ہے یہ ان کا برمستر بولتا ہوں میں اگر ان کا برمستر چل گیا تو پھر یہ ننگڑ ہو جنگے کوٹ میں کیس کرنے کے بعد بھی اگر انہوں نے وان تٹی ایٹ کا کیس کر بھی دیا آپ نے جمانت کروا بھی لئی تو بھی یہ پان سو بار آئیں گے آپ کے پاس کوٹ میں سیٹلیمنٹ کے لیے پان سو بار گڑ گڑ آئیں گے آپ کے پاس آگے ڈرے گھب رائے نہیں اپنے رائٹ سو ردکار جانے تو آپ کا ڈر ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ مارے ساتھ ٹیلی فونکلی جوڑنا چاہتے ہیں پرسنل میٹنگ کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کا لون دو کروڑ کا ہے پانچ کا ہے پچیس کا پچاس کروڑ کا ہے جتنے بھی کروڑ کا آپ کے پاس کسی بھی طرح کا نوٹیس آ رہا ہے سیمبولک پجیشن کا رہا ہے فیزیکل پجیشن کا رہا ہے سرفیسی ایکٹ ٹو تاؤزن ٹو کے تحت آ رہا ہے یا ڈی ایم صاحب کا نوٹیس آ رہا ہے وان ترٹی ایٹ نیگوشیابل انسٹرومنٹ ٹیکٹ ایٹین ایٹی ون کا رہا ہے پیمنٹ اینڈ سیٹلمنٹ ٹیکٹ ٹو تاؤزن سیون کا رہا ہے یا آر بیٹیشن ان کونسولیشن ایکٹ نائنٹی نائنٹی سیکس کا رہا ہے یا ریکال نوٹیس آ رہا ہے یا پری آر بیٹیشن کا نوٹیس آ رہا ہے اس کے علاوہ بھی کسی بھی طرح کا کوئی بھی آپ کے پاس نوٹیس آ رہا ہے لون سے ریلیٹیڈ جو بھی آپ کے پاس ڈوکومنٹس ہے وہ سب ہی لے کے آپ میرے سے پرسنل میٹنگ کر سکتے ہیں پرسنل ایڈوائی لے سکتے ہیں یا ٹیلی فونکلی بھی ایڈوائی لے سکتے ہیں اس کا کیا پروسیس ہے آپ کی سکرین کے اوپر ایک نمبر آیا ہوا ہے 9306347314 اس نمبر کو سیو کر کے وٹس اپ میسیج کریں ترنت پر باؤ سے ریپلائی آئے گا کہ کیسے آپ مارے ساتھ ٹیلی فونکلی جوٹ سکتے ہیں آپ پرسنل میٹنگ کر سکتے ہیں اگر آپ مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو مارا ایک چینل ہے یوٹیوب پہ ڈیسینٹ ایڈوائی کے نام سے جس پہ میں لگ بگ ڈیڑھ جار ویڈیو ڈال چکا ہوں لون سے ریلیٹیڈ آپ کو یا آپ کے کسی بھی یار پیارے رشتہ دار کو لون سے ریلیٹیڈ کوئی بھی دکت پریشانی سمجھ سے اگر آ رہی ہے یوٹیوب کے سرچ کے اپسن میں جا کے وہ پروبلم لکھیں آگے ڈیسینٹ ایڈوائی لکھیں تورن پر باہو سے آپ کی سمجھ سے اگر سمادان ہو جگا ایک بار جور سے مل کے نعرہ لگائیں گے جیس سرال وارو کی